موسیقی 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 السلام علیکم کیسے آپ لوگ خریص ہیں خوش حامدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں اور بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے لئے وقت نکالنے کے لئے آپ کو بہت شکریہ ہم انوائیٹ کرنے فلیجر مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ میں تو چاہتی ہی ہوں ہماری ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لئے کچھ ہم پہلے سے ہی کیونکہ گرمیاں آ رہی ہیں تو وہ یقیناً لوگوں میں ایک حلہ مچ گیا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے ہر کوئی ایک در اور خوف کا شکار ہے کہ بھئی اتنی تیز گرمی اتنی تیز دوپ اوپر سے ماشاءاللہ محکمہ موسم یا تو وہ ڈرہ دینے والی باتیں کہ ہیٹ سٹوک کا کترہ ہے یہ وہ خیر وہ پرکوشنز کے لئے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہلے سے احتیاط کریں موسم گرمہ کے حوالے سے ویسے ہی کہتے ہیں کہ ہر موسم اپنے ساتھ کچھ کامن بیماریاں لاتا ہے لیکن ہم بڑی بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں وہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی ہائیزین کا کتنا خیال رکھیں ڈائیٹ کا کتنا خیال رکھیں اور پھر باقی تمام چیزوں کے حوالے سے بلکل ویسے بھی یہ تو بہت سے فروٹس کے حوالے سے بھی میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ اپل جب بھی میں دیکھتے ہوں تو مجھے ڈاکٹر زیادہ آتا ہے کیونکہ ہمیشہ کہ ہم گھر بیٹھے خود ہی اپنے معالج بن جاتے ہیں کہ ہم نے سردرد ہے تو ہم نے کوئی ٹابلٹ لے لی ہمیں کوئی اور ایشو ہے تو ہم نے ٹابلٹ لے لی یہ ہمیں کافی نقصان کی طرف بڑھاتا ہے اور بہت سے پرابلمز ہمیں آگے فیس کرنے کو ملتی ہیں بہرحال میں اپنی باتیں کم اور ان کی طرف زیادہ چاہوں بلکل میں ایک ہی چیز کو آگے لے کے چلوں گی کہ یہ جو ہم اوور دہ کاؤنٹر میڈکیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بغیر کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر ہم جو ہے وہ کسی میڈیسن خود لینا شروع کر دینا ہے کسی میڈیکل سٹور پہ جا کے ان سے کہتے ہیں کہ یہ بیماری یہ بہت خطرناک ہے اس لیے خطرناک ہے کہ لوگوں میں ڈرگ ریزیسٹنس بیماریوں سے لڑنے کی طاقت کم ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ نارمل کومن میڈیسن جو بہت سستی ہیں آپ ایزیلی آپ ان سے علاج کر سکتے ہیں وہ بلکل بیکار ہو جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے جنہیں جو ہے وہ بہت عام سی بیماریتیں ایڈیکٹڈ ہوتے ہیں نا وہ بلکل پین کلرز ہو گئی ہیں آپ درد کی دمائیاں میں اس پلیٹ فارم سے ہم لوگوں کو علاج نہیں کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے ہم آگاہی یہ دے سکتے ہیں کہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ درد کی دمائیاں کبھی بھی ڈاکٹر کے مشوئے کے بغیر نہ لیں کیونکہ درد کی دمائیاں آپ کے سٹمک کو بلکل ختم کر دیتی ہیں ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں جو جی آئے بلیٹ کے ساتھ آتے ہیں پتہ چلتا ہے جناب جوڑوں میں درد تھا مستقل دمائیاں لیتے جا رہے لیتے جا رہے جس کے وجہ سے انہیں گیسٹک آلسر ہو گئے اور جو ہے وہ بلیٹ کرتے ہوئے آگئے شوق میں آرہے پیشنٹ اور بہت بہت کومن ہے اس میں جان کا جانا بھی تو بہت ضروری ہے کہ آپ مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں اور پروپر پریسکرپشن لیں اور پھر دوائی لیں اور میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس چونکہ ایک بار ہم گئے ٹھیک ہے ہم نے اپنے بیماری کو ڈسکس کیا اس کے بعد ڈاکٹر نے میڈیسنز دی اب چونکہ مجھے جب کبھی درد ہو جب کبھی تکلیف ہو تو میں نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا وہ میرے پاس پریسکرپشن جانا وہ رکھی ہوئی ہے اور میں نے جا کے جانا وہ کسی بھی قریبی میڈیکل سٹور میں جا کے وہی دوائیاں ریپیٹیٹلی لینی ہیں نہ صرف خود لینی ہیں بلکہ اپنے سے ملتے جس کے سمٹمز والوں کو بھی وہ دوائیاں سجسٹ کرنی ہیں بہت غلط ہے کیونکہ ہر مریض کا پرابلم ڈیفرنٹ ہوتا ہے دوسرے مریض تھے یہ ایک ڈاکٹر ہی بہتر ڈیسائیڈ کر سکتا ہے انتہائی خطرناک ہے اور بلکل بہت بڑی بیماری کر سکتا ہے جو ہے سپرین تو پلیس ایوائٹ کریں جو ہے وہ اس طرح بغیر جو ہے وہ پریسکرپشن کے دوائیاں لینے سے اچھا موسم گرمہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں موسم گرمہ میں سب سے پہلے تو احتیاط اپنی ہائیجین کے حوالے سے کتنا ضروری ہے کہ ہم کریں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہم چونکہ ہیوی فوڈز لے رہے ہوتے ہیں اور دوسری بات ہم گرمیوں میں ایک تو پسینہ آپ چونکہ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں الیکٹرک سٹی کا بہت مسئلہ ہے موسٹی علاقوں میں ایسا ہے کہ کہیں گھنٹوں گائب رہتی ہے کہیں بارہ گھنٹے تو کہیں چوبیس گھنٹے لائٹنے کہیں دو گھنٹے آتی ہے تو باقی گھنٹے گائب تو یوں کرتے ہوئے کہیں چھوٹی چھوٹی بیماریاں بھی بڑی بیماریاں اکتیار کر جاتی ہے ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں ایک سفور ویری سیڈن تو ایسے ہمیں ہائیزین کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے بہت زیادہ اس میں یہ ہے کہ جب گھرمیاں شروع ہو تو آپ اپنے لباس میں ہلکے رنگ کے اور لائٹ کپڑے فل آستینوں والے کپڑے استعمال کریں سر کو کور کر کے رکھیں جو ہے وہ چھتری کا استعمال زیادہ کریں پانی بہت اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کر کے رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنا ٹائم ٹیبل اس طرح منائیں کہ جب دھوپ کی شدت ہوتی ہے جیسے بارہ سے لے کے چار بجے تک تو اس طوران آپ ایسی جہاں شیڈز ہوں ان جگہوں میں جائیں زیادہ اور اپنے ٹائمز کو جو ٹائمنگز ہیں ان کو تھوڑا چینج کریں جب پوری طرح سے بارہ سے چار بجے کا جو ٹائم ہے اس میں سخت کام سے گریس کریں آگے پیچھے اپنے ٹائم ٹیبل کو سیٹ کریں اور زیادہ زیادہ پانی پییں فروٹز زیادہ کھائیں ہیوی فروٹز زیادہ نہ لیں چائے کافی کو ایوائیڈ کریں چوکلیٹس کو ایوائیڈ کریں جو اور زیادہ جو ہے وہ ہی پروڈیوس کریں گے او ایم جی چوکو لور تو گئے پھر کام سے ہم جیسے چوکو لور کہاں جائیں جو گرمیاں گرمیوں میں بھی چوکلیٹس کے لئے ویڈ گین اور اس کے بھی ایشیوز ہو سکتے ہیں چاکلیٹ سے تو ان کو ایوائٹ کریں اور جو ہے وہ ہلکی پھلکی غزا اسپیشلی دن کے ٹائم میں ہلکی پھلکی غزا کھائیں فوڈ زیادہ کھائیں اور اگر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ اس میں تو کوئی گیلا کپڑا لے کے باہر نکلیں اور سر ڈھک کے فلک آستین والے ہلکے کلر کے کپڑے کے سن لائٹ ابزورم نہ ہو اس طرح آپ اور ہم میں زیادہ تر ہم یہ ہلتی بھی کر جاتے ہیں چونکہ کلرز کے حوالے سے ہمیں نالج نہیں اویرنیس نہیں ہوتی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جی گرمیوں میں بھی ڈاک کلر یوز کر رہے ہوتے ہیں بلیک ریڈ اور ڈاک بلو کلر میں نے موسٹی دیکھا ہے اسپیشلی میں یہاں ایک میسیج اپنے لیورز کو بھی دینا چاہوں گی میں نے دیکھا ہے ان کو کام کرتے ہوئے تو وہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا لائک بلیک کلر کے جانا وہ شلوار کمیز پہنے ہوئے چونکہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کام ایسا ہے کہ کپڑے گندے ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں جانا وہ گھر پہ بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں بیویوں سے ماں سے بہنوں سے تو ایسے میں خیال رکھنا ظاہر ہے ایک بیوی بھی چاہے گی کہ اس کا ہمسفر فٹ رہے گندرست رہے تو وہ آپ کو تھوڑا کامپرمائز کرنا ہوگا کیونکہ گرمیوں میں اگر وہ اتنا ہیوی اور اتنا ڈاک کلر پہن کر جائیں گے تو ایک تو ان کا کام بھی ایسا ہوتا ہے لیبرز کا کہ وہ گرمیوں میں دوپ میں لگاتار مزدوری کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ڈاک کلرس پہنتے ہیں تو ہماری جو روشنی ہے وہ سیدھا سن لائٹ پاس کر جاتی ہے اور جب لائٹ ہوتا ہے کلرر تو اس کے اندر سے جو ہے وہ ایزی ہوتا ہے پسینہ جو ہے اس میں کام آتا ہے گرمی کام لگتی ہے دوسرے دو طرح کے جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں ایک جو ہے وہ گھر کے اندر بیٹھنے والے ایک باہر کام کرنے والے تو یہ کہ دونوں کو اپنی جو ہے وہ پانی کے انٹیک کو جو ہے وہ اچھا رکھنا ضروری ہے بلکل کیونکہ پانی جو ہے وہ ہمارے جسم کا ستر فیصد جسہ ہے اور ہمارے جو سارے جو الیکٹرو رائٹس ہیں جو سوڈیم پوٹیشیم ان سب کو جو ہے وہ بیلنس کرنے مدد کر رہا ہوتا ہے تو بلکل اس کو جو ہے وہ اس کا خیال لکھنا جو ہے وہ خاص ضروری ہے کہ آپ اپنے پانی کا انٹیک جو ہے وہ پورے دن میں تقریباً دس سے بارہ کلاس جو ہے وہ ہونے ضروری ہیں اور جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ہم کئی چیزوں سے بچ سکتے کیونکہ دی ہائیڈریشن جو ہے وہ بہت ایک کومن فیکٹر ہوتا ہے جس میں نو زائدہ بچہ بھی ہے بڑا بھی ہے بزرگ بھی ہیں اور بہت ایسی سیچویشن ہو جاتی ہے جس میں جو ہے وہ ہسپٹلائز ہونا پڑتا ہے اور جان بھی جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ جیسے پچھلے دو تین سال میں ہمارے کرانچی کا موسم رہا ہے بہت گرم بلکہ پورے پاکستان میں ہی گرمی جو ہے وہ کافی زیادہ ہوئی ہے کچھ سالوں سے بلکل تو اس وجہ سے اس کا خیال لکھنا ضروری ہے بلکل اور دو ایک سیمز یعنی بچے اور بزرگ یہ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں یہ زیادہ ان کی زیادہ ان لوگ ان کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ان کا زیادہ خیال کبھی ہوتا ہے کہ بچے سکول جا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے ضروری ہے کہ ان کو ہم پانی کی بوٹل ساتھ دے اور چیک کریں بلکل کیونکہ انہوں نے پیا ہے یا نہیں پیا یہ بہت ضروری ہے ان کا انٹیک بچوں کا ہم نہیں خیال رکھ رہتے ہیں انہیں اتنی سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہیں میں نہیں پتا چل رہا تھا تو آپ ان کی بوٹلز الگ رکھیں تاکہ آپ کو کلکولیٹ کر سکیں گے انہوں نے کتنا پانی کیونکہ بچوں میں اور بزرگوں میں یہ ہوتا ہے چونکہ بزرگ بھی بلکل بچے بن جاتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایریٹیشن ہوتی ہے پانی سے وہ زیادہ نہیں پی پاتے وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں کوئی ذائقہ نہیں کچھ ظاہر ہے پانی آپ کے پاس تو آپ ان کو مشروبات بھی تو دے سکتے ہیں بلکل لیکن یہ ہے بچوں میں تو لیمو پانی جو ہوتا ہے آپ آرام سے بنا کے دے سکتے ہیں بزرگوں میں یہ احتیاط کریں کہ زیادہ تر جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کو موربڈ کے ساتھ کو موربڈ کا مطلب ہے کہ کوئی بیماری کے ساتھ ہو سکتے ہیں جیسے بلڈ پیشر یا شکر وغیرہ تو پھر آپ اس کی اکورڈنگلی ان کا مشروب تیار کریں تو ضروری ہے کہ آپ ان کو دے ضرور کیونکہ آپ کے پاس اب ہوتا یہ ہے میں نے ہوسٹری گھروں میں دیکھا ہے کہ بچے ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ جی نہیں پینا تو پھر ماں کبھی کبھی تنگ آ کر چھوڑ دیتی ہیں لیکن آپ کو ان کے سر پر رہنا ہے کہ آپ کو چیک ان بیلنس رکھنا ہے کہ وہ بچہ پانی پی رہا ہے یا نہیں پی رہا آیا اب اس نے اپنی بوٹل خالی کی یا نہیں میں نے بچوں کو ایسا بھی دیکھا ہے چونکہ ماں سکتی کر جاتی ہے پانی ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا پینے کا تو وہ گرا دیتے ہیں کہ ہم نے تو خالی کر دی نہ وہ اسکول میں جا کے پانی پی رہے ہوتا ہے ایک اور چیز میں آٹ کرنا چاہوں گی کاربونیٹر ڈرنکس ٹوینا وہ پانی نہیں ہے نہیں ہے آپ کچھ لوگ کالڈرنکس کا کولا یا آپ وائٹ سوڈا دے رہے ہیں وہ پانی نہیں ہے ان کو بھی ایوائیڈ کریں پانی ہوں میں لوگ ٹھینکیو ڈاکٹر اکسانہ یہ ہائی لائک کرنے کے لیے ادر ویس میں نے لوگوں کو دیکھا ہے بہت شدت ہے بھی گرمی کی بہت تیزے چلو کولڈرنک پیتا ہے تو وہ آپ کو زیادہ نمکسان کی درب میں اپنے مرشد ہاسپٹل میں دیکھتی ہوں کہ جیسے ہی کوئی مریض آئے اس نے ایک جوس کا ڈبا پہلے اٹھایا وہ جوس کا ڈبا اس کو ویسے کوئی بیماری ہو نہ ہو وہ فوٹ کلرز اس میں جو ڈلے ہوتے ہیں وہ اس کو ضرور اس کا گلہ سراب کریں گے اور اس کو بیمار کریں گے تو پلیز یہ جوس کے ڈبے اس میں کوئی طاقت نہیں ہے تازہ پھل کھائیں پاکہ انہیں فائبر بھی ملے اور انہیں اس کے نیوٹرینٹس بھی پورے ملے بلکل اور یہ کہ یہ پھلوں سبزیوں سے دیکھیں ایک طور پانی کا حصہ وہ پانی پی کے کور کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں جو ہم کھانا کھا رہے ہیں اس کے ذریعے بھی بہت سارے غزائی اجزاء جو ہماری جسمانی ضرورت کو پورا کرنے میں مدد کرتے ہیں اور جو غزائی مہائر ہوتے ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ بیسکلی جو ہے چائے بچہ ہے چائے بڑا ہے چائے بزرگ ہے تو اس کی عمر کا اور وزن کے ساف سے اس کو ایک ڈائیٹ پلان بنا کے دیتے ہیں کہ آپ کو اتنی غزائی ضرورت ہے گی آپ اتنا کم لے رہے ہیں یا اتنا زیادہ لے رہے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ایک میار قائم ہوتا ہے جس سے ہم کسی بیماری سے بچ سکتے ہیں جیسے بچے ہیں بڑھتی بھی عمر کے بچے ہیں ان میں گروت کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جو ماہیں ہوتی ہیں ہوتا ہوتا ہے پریشان رہتی ہیں کہ ان کا قدر نہیں بڑھ رہا ہے ان کا وزن نہیں بڑھ رہا ایک تو فیزیکل ایکٹیویٹی بہت اہم فیکٹر ہے دوسرے یہ کہ بچے جائے وہ اس طرح سے بھی پانی کا انٹیک کم کر رہا ہوتے ہیں کہ ان کو کسی دوسری جگہ پر واش روم نہیں جانا ہوتا یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے بلکل اس میں یہ کہ بچوں کو اس بات کی اہمیت بتائی جائے کہ ہاں بھی گرمی ہے تو پانی کا انٹیک اچھا رکھنا ضروری ہے اور اگر نہیں رکھیں گے تو اس سے کئی نقصانات ہو سکتے ہیں بلکل اور جو سپیشلی ماہیں فیڈ کراتی ہیں بچوں کو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بہت ساری ماہیں ہمارے پاس اس کمپلین کے ساتھ آتی ہیں کہ ایڈی کوئٹ فیڈ نہیں کرا پا رہی وہ فیڈ آ نہیں رہا ان کا تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ ایک دو گلاس فانی پیئیں پھر اپنے بچے کو فیڈ کرائیں لیکن ہمارے ہاں پھر ہوتا یہ کہ ہم اگنور کر جاتے ہیں پھر وہ بوٹل فیڈنگ پہ بات آ جاتی ہے اور بوٹل فیڈنگ سے ڈائریا اللہ تعالی نے جو نظام بنایا وہ بیسٹ ہے آپ بیسٹ فیڈ کسی کوئی مدر اپنے بچے کو کرا رہی ہے سب سے پہلے تو آپ کی بانڈنگ ہو رہی ہے بانڈنگ کے بعد آپ کو وہ پروپر آپ جو دودھ میں ماں کے دودھ میں جو نیوٹرینٹس ہیں وہ آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتے جو انٹی بارڈیز ماں کے دودھ سے بچے میں جا رہی ہیں وہ دنیا کی کوئی چیز آپ کو نہیں لے سکتی اور وہ لائف لانگ ایمیونٹی آپ کی بچے میں ڈیولپ کرتی ہے وہ بچے یہ ریسرچ ہے کہ وہ بچے زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں جنہوں نے پورے دو سال پروپر ماں کا دودھ پیا ہوتا ہے پھر آپ آپ کو کوئی حیزرڈ نہیں ہے آپ فنینشلی برڈن سے بچ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا کہ ماں کے لیے بچے کو اپنا دودھ پلانا کتنا ضروری ہے اور ویسے ڈاکٹر اکسانہ آپ خود ایک فیملی فیزیشن ہے ایک سوسائیٹی میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک فیملی فیزیشن کا کیا رول ہے اور کتنا امپورٹنٹ رول ہے فیملی فیزیشن کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک گھر کا ڈاکٹر ہے گھر کے ڈاکٹر سے مراد یہ کہ آپ آج کل جتنی سب سپیشیلیٹی ہیں کہ کان کا ڈاکٹر الگ تو ناک کا ڈاکٹر الگ تو بڑوں کا ڈاکٹر الگ بچوں کا اور عورتوں کے لیے الگ کسی بھی اچھے سیٹ اپ میں جیسے ہمارا مرشد ہسپٹل ہے اس میں ہمیشہ جو کہانی شروع ہوتی ہے وہ ایک فیملی فیزیشن سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے جو ہے وہ مطلب میں آپ کو سٹیپ ویز بتاتی ہوں ہمارے ہاں فیملی فیزیشن ایک فیلٹر ہے جس کے پاس پیشنٹ آتا ہے پھر بہت اچھے ہمارے مرشد ہسپٹل میں انٹرنل لسٹ ہے ہم ان کے پاس اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سپیسیفک بیماری ہے جیسے ڈائیبیٹیز ہے ہائپر تینشن ہے تو میں اس پیشنٹ کو انٹرنل میڈیسن کے پاس بھیجوں گی اگر مجھے لگ رہا ہے کہ کڈنی کا کوئی مسئلہ کروں گی لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے ڈیلیوری کا مسئلہ ہے تو میں آپ ٹیشن کے پاس اس کو ریفر کروں گی پھر میرے پاس اگر مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹیڈ کوئی پیشنٹ کوئی سیکیٹر اچھا ایک اور بات امفیسائز کروں گی اور بہت زور دیکھ بولوں گی کہ مینٹل ہیلتھ بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی آپ کی فیزیکل ہیلتھ باقی جسم کی ضروری ہے ہمارے ہاں نارملی یہ سمجھا جاتا ہے پہلے تو یہ ایک بہت بڑا وطہ ہے آپ کو کسی سیکیٹریس کے پاس نہیں جانے دیکھے وہ بہت غلط چیز ہے سب سے بڑی بات یہ سوری ڈو کٹ ڈوکٹ صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا لیکن لوگوں کو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی یہاں جو بات ڈوکٹر صاحب آپ کو کہہ رہی ہوں ان کو بہت آلودگی ہے لوگوں کے آپ ٹی وی پہ چلتے چلتے کوئی بری خبست تو یہ بھی آپ کے بیک آف مائنڈ میں آپ کو ڈپریس کر رہی ہوتی ہے جو پھر ایک ٹائم کے بعد ایک بیماری آپ ذرا سے لو ہوئے تو آپ کے جو ہے وہ سمٹم بہت دو امپورٹن چیزیں بتانا بہت ضروری ہے منٹل ہیلتھ کے حوالے سے کہ اگر آپ کے چار سے چھے ہفتے آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کا چیزوں سے دلچسپ ختم ہوتی جاری ہے اور آپ کا جو موڈ ہے وہ لو رہنے لگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں آپ ضرور سیکیٹریس سے رجوع کریں کیونکہ میں بہت سارے لوگوں سے کیونکہ میں فیملی فیزیشن ہوں میرا تعلق جنرل پبلک سے بہت زیادہ رہت ہے تو مجھے یہ میٹس اور یہ سسائیٹی کی چیزیں سامنے میرے آتے رہتی ہیں کہ آپ کی جو ویل پاور آپ اس سے کنٹرول کر لیں گے بہت بڑا حصہ ہے آپ کی منٹل ہیلس کے حوالے سے لیکن جس طرح آپ کی باڈی میں سرٹن ہارمونز ہوتے ہیں جب وہ ڈسٹاب ہوتے آپ کو میڈیکیشن چاہی ہوتی ہے اس طرح آپ کی جو برین ہے اس میں بھی کیمیکلز ہوتے جو والٹر ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے ہمارے ہسپٹل میں بہت اچھے وہ آج کل شاید پیڈز میں ریسرچ کریں ڈاکٹر فواد بہت اچھے سرکیٹریس ہیں جو لوگوں کے مسائل کو حل بھی کرتے ہیں اور آگاہی بھی دیتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے لوگوں کو منٹل ہیلتھ کے حوالے سے بتانا تو بیسیکلی میرا تعلق جو ہے ان سارے بچوں بزرگوں سے لے نوجوانوں سے لے خواتین تک ہے جن کو ڈیفرنٹ پرابلم ہوتی ہیں ہم میرے پاس آتے ہیں اور اپنے پرابلم بتاتے ہیں جو میرے ڈومین میں ہوتا ہے وہ میں حل کرتی ہوں اور پھر میں ایک ایک ان سب سپیشیلیٹیس ایک انسان اپنے آپ کو فٹ سمجھتا ہے ہم نورمل ڈیز میں اپنے جنرل فیزیشن کو چیک اپ کروانے نہیں جاتے لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کتنا ضروری ہے کہ ہم ایک بڑھ چیک اپ کروانے جائیں تاکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کبھی ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو سلولی گروت کر رہی ہوتی ہے اور پھر جب پیک لیول پہ 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 ہمیں خیال آتا ہے کہ الارمنگ ہے اب ہمیں ریڈ فلیک دکھائی دے رہا تو اب ہمیں جانا چاہیے بلکل اچھا اس میں نا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے آپ کے جو بچے ہیں ان کے ڈیفرنٹ ریڈ فلیک پہ بھی ضروری ہے جب جب آپ ویکسینیشن کرانا جائیں چاہیں آپ اس وقت ڈاکٹر سے ضرور کنسل کریں تاکہ وہ اس کا ایک جنرل فیزیکل اگزامنیشن کرے اور اس کے بعد وہ اس کو ویکسینیشن سینٹر میں بھیجے اس کے بعد ان کی ویکسینیشن پروپر کرانا بہت ضروری ہے جیسے ایک تو آپ کا چل رہا ہوتا ہے حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام جیسے ہمارے مرشد ہسپٹل میں بھی پروپر ایک سینٹر ہے اور مفت سب کو ویکسینیشن دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی جیسے جو بھی موسمی بیماریاں آ رہی ہوتی ہیں بچوں میں جیسے روٹا وائرس اس کی ویکسین لگوانا بہت ضروری ہے پھر اسی طرح بچوں ماں کو بچوں میں یہ دیکھنا ہے کہ جیسے اگر کسی ماں کے دو بچے ہیں تو وہ یہ خیال کرے کہ اس بچے کی ڈیولپمنٹ بھی ویسے اسی ٹائم پہ اس نے کھانا پینا شروع کیا ہے یا نہیں شروع کیا چلنا میرے دوسرے بچے کی طرح یہ اسی طرح چل رہا ہے اس کو ماں ہی ابزارف کر سکتی تو ماں یہ ابزارف کرے کہ باقی بچوں کی طرح ہے اس کا آئی کی لیول وہ اسی طرح چیزیں سمجھ رہے جیسے نو مہینے پہ اگر بچہ بیٹھنا شروع رہے آٹھ سے نو مہینے پہ تو ایک سال پہ وہ اسی طرح چلنا شروع ہو رہا ہے تانگیں اس کی جیسے آج کل وائٹمین کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کو نوٹ کرے اس کا لیول کرانا اس کے لیے پروپر پری کوشن لینا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے پھر آپ جب خواتین کی بات کرتے ہیں تو خواتین میں جو ہے وہ ینگ ینگ سٹرز میں میں ضرور پتہ نہیں آپ لوگ کی پولیسی ہے لیکن منسورل سائیکل کو میں ضرور جو ہے میں خود بھی اسے ضرور ڈسکس کرنا چاہوں کیونکہ ہائیجین کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے میتس ہیں بہت سارے سر لیکٹ کے آپ کو نہانا نہیں چاہیے صفائی کا خیال نہیں رکھنا چاہیے تو یہ بالکل غلط ہے آپ کو اپنی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہی وہ پہلا آپ سمجھ لیں سٹیپ ہے جہاں سے آپ انفیکشن کو دعوت دے دے رہے تو اس لیول پہ لڑکیوں کا صفائی کا خیال رکھنا بہت بہت ضروری ہے اس مطلق ہم ضرور بریک کے بریک بریک کی طرف بڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی بات کریں گے کہ ہمیں گرمیوں میں کھانے پینے کے حوالے سے کونسی ڈائیٹ لینی چاہیے کیا کرنا چاہیے اس مطلق بھی بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کی طرف بڑھتے ہیں پھر حاضر ہوگی آپ کے سامنے ہمارے ساتھ رہی گا